کیڈنی شریر کا بہت مہتوپوند حصہ ہے یہ خون ساف کرنے ہارمونز بنانے منرلز کا آفشوشن کرنے شریر سے وشاک پدار دانیٹ آکسنز کو باہر نکالنے اور ایسٹ کا سنتولن بنائے رکھنے کا کام کرتی ہے اگر کسی وجہ سے یہ روگ رست ہو جائے تو پورے شریر کا سسٹم ہی پرباوت ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کی اتپادن اور ہڈنیوں کے لیے آوشک ورم دی کا میٹابولزم بھی کر بڑھا جاتا ہے ہر سال کڈنی روگوں کی وجہ سے علاقو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن اگر اس کا سمعہ رہت ہے علاج کرا لیا جائے تو مریج کی جان کو بجائے آ جا سکتا ہے کڈنی روگوں سے لوگوں کو جاگرک کرانے کے لیے مارش مہینے کے دوسرے گروہار کو وشو کڈنی دیوز کا آئیوجن کیا جاتا ہے کڈنی کی بیماریوں میں عام کارنوں میں بدھوں میں یعنی کی ڈائیبیٹیز ہائی بلڈ پریشر اور ہماری بلڈ ویسلز یعنی کی آرٹریز کا سکت ہو جانا شامل ہے ان سے کڈنی کی بلڈ ویسلز کو نقصان پہنچ سکتا ہے درد نیوارک یعنی کی ہم پین کلرز جو لیتے ہیں یا انٹیبائیٹک دوائیوں کا لمبے سمعے تک استعمال کرنے سے بھی کڈنی خراب ہو جاتی ہے پتری یا پروسٹیٹ لینڈ میں وردھی کے کارن بھی کئی طرح کی پروبلمز ہو سکتی ہے کڈنی خراب ہونے پر ہاتھوں پیروں میں سوجنا جاتی ہے بلڈ پریشر میں وردھی ہو جاتی ہے ہڈیوں میں درد کمجوری مچھلی یعنی کی الٹی کا من یا الٹی آنا اس کے پراتمک لکشن ہے اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں بہت ہی دھیمی گھتی سے آگے بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے کڈنی روگوں کا پتہ ہی نہیں چل پاتا اور صحیح سمیں پر روگی کا اچھیت علاج نہیں ہو پاتا کئی بار کڈنی کے مریض میں پیشاب میں پروٹین اور ریڈ بلڈ سیلز کا رساب شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے چہرے تتھا پیروں میں سویلنگ آ جاتی ہے توچہ پر لال جتک کے اوبر سکتے ہیں جوڑوں میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے کڈنی خراب ہونے کے لکشنوں میں مکھے ہیں رکھ چاپ میں وردھی یعنی کی بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا آنکھ ہاتھ پیر میں سو جانا جانا پیشاب میں خون آنا گندہ پیشاب چائے کے رنگ کا پیشاب آنا یعنی کی پس فارمیشن پیشاب میں آنا پیشاب میں جادہ ماترہ میں جاگ آنا پیشاب کم یا بار بار آنا مریض کو اس میں بھوک بھی کم لگتی ہے اسے انورکسیا ہو سکتا ہے تھکان بہت جلدی ہونے لگتی ہے سانس میں درگند آتی ہے بیڈ اور دور آ سکتی ہے اور مو کا سواد بھی بگڑنے کی شکایت ہو سکتی ہے کڈنی کی جانچ کرنے کے لیے روگی کا KFT ٹیسٹ یعنی کی کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرائے جاتا ہے کڈنی پوری طرح سے خراب ہونے کی سیدھی میں ڈیالیسز کرائے جا سکتا ہے کڈنی پرتیار اپنڈ یعنی کی کڈنی ٹرانسپنارٹ میں ایک اپیوگ داتا جو کی ڈونر ہوتا ہے اسے کڈنی لے کر روگی کے شریع میں ٹرانسپنارٹ کر دی جاتی ہے اگر آپ اپنی کڈنی کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم یا بیماری نہ ہو تو آپ کچھ پریونٹی ٹپس کو فالو کر سکتے ہیں آپ پرہیج کریں اور نمک بھی کم کھائیں آپ کو کسی بھی پرکار کا نشہ نہیں کرنا ہے چاہے وہ سموکنگ ہو یا الکوال ہو دھوم رپان کرنے سے کڈنی میں کھون کا پرواد دھیمہ ہو جاتا ہے اور ادھک شراب پینے سے کڈنی کو شریر سے وشیلی پدارت کو نکالنے کے لئے ادھک کام کرنا بڑت ہے بلیڈ پریشر کا دھیان رکھیں ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے ہار ڈیزیززز ہوتی ہیں اور ساتھ میں کڈنی ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں خود کو فٹ رکھیں جیون شیلی میں سکر آتمک بدل کریں سب تاہمی پانچ دن آپ کو تیس منٹ تک ایکسرسائز کرنی چاہیے بینہ ڈاکٹر کی سلاحہ کے کوئی بھی درد نیوارک یا پھر انٹی بائیٹک پین کیلرز آپ کو نہیں لینی ہے ڈاکٹر کی سلاحہ سے آپ کو کسی پرکار کی دوائی شروع کرنی ہے اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر سبسکر ویڈیو کمن ویڈیو بائی